ہمائمہ ملک نے محسن عباس سے معافی کیوں مانگی؟ اداکارہ نے ماضی میں محسن کے خلاف کیا بیان دیا تھا؟ پاکستان کی معروف اداکارہ ہمائمہ ملک نے ماضی میں دیے گئے اپنے ایک بیان پر اداکار و گلوکار محسن عباس حیدر سے معافی مانگ لی اداکارہ ہمائمہ ملک نے حال ہی میں نیجی ٹی وی کے شو میں شرکت کی اس شو کی میزبانی کے فرائز محسن عباس حیدر انجام دے رہے تھے ہمائمہ ملک نے ٹاک شو کے دوران اداکار محسن عباس سے بلواسطہ طور پر ماضی میں ادا کیے کا اس سخت الفاظ پر معافی مانگ لی شو کے دوران ہمائمہ ملک نے اس بات کی تو وضاحت نہیں کی کہ وہ کس خاص بیان کا حوالہ دے رہی ہیں مگر سوشل میڈیا سارفین نے بھاپ لیا کہ وہ کس بیان پر شرمندگی کا اظہار کر رہی ہیں یاد رہے کہ ماضی میں اداکار محسن عباس حیدر پر صاحب کا اہلیہ فاطمہ سحیل پر گھریلو تشدد کا الزام لگ چکا ہے اس دوران ہمائمہ ملک اور ان کی بہن اداکارہ دعا ملک نے محسن عباس کو سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا تھا اور ان کی اہلیہ کا ساتھ دیا تھا شو کے دوران اداکارہ ہمائمہ ملک کا محسن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے اگر کبھی زندگی میں آپ کے لیے کچھ غلط یا سخت کہا ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں ہمائمہ نے محسن کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں آن سکرین بولنا چاہتی ہوں کہ وقت بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں اندازے بیان بدل جاتے ہیں واضح رہے کہ 2019 میں محسن عباس حیدر کی صاحب کا اہلیہ فاطمہ سحیل کے جانب میزبان پر ایک سزائی دزدواجی تعلقات رکھنے اور گھریلو تشدد کا الزام لگایا گیا تھا محسن عباس کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے محسن کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا میں اس وقت حاملہ تھی جب مجھ پر تشدد کیا گیا ان الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی مشہور شخصیات نے محسن کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا جن میں ہمائمہ اور ان کی بہن دعا بھی شامل تھیں اس وقت ہمائمہ نے ٹوٹر پر فاطمہ سحیل کے لیے اپنی حمایت اور محسن کے لیے غصے کا اظہار کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے